جی بلکل ویورز آپ نے دیکھا یہ خود بچے ہیں ماشاءاللہ ان کے بھی آگے سے بچے ہیں یہ کیسے گزارہ کرتے ہوں گے یہ دیکھیں یہ شربت کی ریڈی انہوں نے لگائی ہوئی ہے آخر یہ شربت بیج کے گزارہ کرنے والا آیا یہ ڈالر کمار ہے اسے ڈالر کا نام لے کے اس بچے کو بھی بچارے کو ڈرائیا جا رہا ہے مجھ کو بھی ڈرائیا جا رہا ہے غریب اور میڈل کلاس طبقے کو بھی ڈرائیا جا رہا ہے خود اپنی اپنی پارٹیوں کو لے کر مہنگائی کو ڈیفینڈ کرنا غریب اور میڈل کلاس طبقے کے بس کی بات نہیں گئی اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کو لے کر مزید آگے چلیں ہمارے پیج کو لائک کر لیجئے آئی ڈی کو سی پاسٹ اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اسلام علیکم ویورز میں آپ کا ہوسٹ میران علی مہنگائی کو لے کر اس وقت عام شہریوں کے درمیان موجود ہوں ان سے سوال جواب کریں گے جو مہنگائی بار بار ہو رہی ہے تمام ادارے بیٹھ کے اس مہنگائی کے بارے میں عوام کے بارے میں پلیز یہ تھوڑی سی ریکویسٹ ہے ہم سب لوگوں کی کہ اس بارے میں سوچیں اور بار بار لیبرٹی ٹیسٹ حکمرانوں کو ہماری اوپر نہ کریں اور جو حکمران نہیں کر سکتا حکمرانی نہیں کر سکتا مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتا اس کو بائزت طور پر دسپردار ہونا چاہیے سٹوڈنٹ کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر گارو انفارمیشن جتنے بھی سٹوڈنٹ ہے آج گل ہماری انیورسٹی میں پی ایج ڈی کر رہے ہیں ایم فل کر رہے ہیں لیکن روزگار جو ہے وہ کسی قسم کا نہیں ہے پاکستان میں مہنگائی تو سارے لوگ مہنگائی مہنگائی کر رہے ہیں لیکن میں مہنگائی کے بارے میں کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ وہ سب سارے عوام کو پتہ ہے لیکن جو سٹوڈنٹ کے رائٹ سے میں اس کے حوالے سے یہی بات کروں گا کہ امران خان کے بڑے بڑے دعوے سے ایک کروڑ نوکریاں ہیں یہ ہے وہ ہے ہم نے ابھی تک کچھ نہیں ہے میں خود پی ایج ڈی کر رہا ہوں کوئی ایسی جاب نہیں جس کے لئے ہم اپلائی کر رہے ہیں کدھر ہے کوئی بھی جاب نہیں ہے سات ازار چھی ازار سات ازار میں ہمارا اچھی طرح گزارا ہو جاتا تھا آج کل جو سچویشن بنی ہو جا وہ بیس پچیس ہزار سے کم کوئی گنجائش نہیں ہے جو سٹوڈنٹ زندگی گزار سکے یارا جی بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے جی ہم صبح جاتے ہیں اور ریٹ ہوتا ہے رات کو جاتے ہیں اور ریٹ ہوتا ہے یہی بات ہے کہ ہم کسٹومر کو کیسے سمجھائیں کہ آپ لوگ جائیں مارکیٹ گھومیں مارکیٹ کا جا کے قیمت چیمت دیکھیں پھر ہمارے ساتھ آ کے بات کریں جی پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو آپ کیسے گزارا کرتے ہیں کیا کریں مجبوری ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں یہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے تو آپ ایوی فائق لے کے گھوم رہے ہیں آپ گبراتے نہیں ہیں بھائی گبراتے تو ہیں اب یہ بھی مجبوری ہے مجبور آتا نہیں ہے اور جو آتا ہے وہ بھی بیس کر کے واپس چلا جاتے ہیں اگر غریب عوام پسی جا رہی ہے مہنگائی تلے دبی جا رہی ہے یہ کہتا ہے کل چیز سو کی لے کے گئیں آج آپ دو سو کی دے رہے ہیں اگر کسی ریٹ روز بھروز بڑے ہوئے ملتے ہیں تو ہم آ کے پھر کیا کریں مشکل ہے پیچھو مہنگی آئی ہے اگر کوئی نال کو بیس کر دینے گاگ گرہ آنگا ہے یارا اتنی مہنگی کیوں دے رہے ہو پیچھو مہنگی مر رہی ہے اگر اسی کی نیو سستی دے ہمارے اگر چاہتے ہیں کہ سستی کر دیں سب کو چھو مہنگی ہو گئی ہے اب گزارہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور خرچیں پورے نہیں ہو رہے ہمارے مشکل سے نظام چاہ رہا ہے اور اگر مند کے چاہیے کہ یہ آٹا اور گیس چیزوں کو سستی کریں ہمارا تو خون پسینہ سوک چکا ہے سمجھ جائی ابھی روٹی بھی جو ہے تو دس روپے کل تک دس روپے کی مل رہی تھی آج سے ریٹ روز کا پندر روپے ہو گیا پیٹرول کام پہنچ گیا جب بھی آپ مارکٹ جاتے ہیں کوئی چیز لینے کے لیے نیا تجربہ ہوتا ہے اس کے لیے کہ جائیں گے اب جیسے سپوز آپ آئل لینے جاتے ہیں کوکنگ آئل آج اگر چار سو بیس ہے تو آپ مارکٹ جائیں گے یہ زین میں ہوگا یہ چار سو پچاس ہوگا یہ چار سو ساٹھ ہوگا یہ چیز منگی ہوگی ہے ڈالٹا منگ ہوگا ہے آئل منگ ہوگا ہے پیٹرول منگ ہوگا ہے سب کچھ منگ ہوگا ہے یہ منپائی بہت زیادہ ہوگی ہے شریف آمدہ گزور بظہر کرنا بہت مشکل ہوگا ہے تو پیٹرول گیس تھا تو سا ریٹا تھا پتا یہ بھائی کیوں اسمان نال پہ چوندے نے کسٹیم میں اپنا بڑی بیعث ہوگی ان دھیے کہنا نے کرایا دی صرف بڑے رولے پہ بڑھ دے نے شباز شریف آیت ساٹھ روپیہ اور بدا آزت ہے آسان سواری کندیاں بزارہ تھا سا پہلے کندیاں سو روپیہ ان کا دمانگ دیاں ڈیٹھ سو روپیہ اوہ لوگوں کو آسان لوگوں گلیوں کر دیں کیوں انہوں نے ظلم بچائے دے آسان لوگانال پہلے تو ہم لوگ چلے پندرہ سولہ آزار میں گزارہ کر لیتے تھے سکوٹی والے آج کل تو روٹی کو بھی ترس گئے یقین جانے تین ٹیم تو بندہ روٹی بھی دو ٹیم نہیں کھا سکتا بچے اتنے پریشان پھر آگے بچوں کی فیسیں اور کرایا اور یہاں سے ایک روزانہ جانا پڑے گارمنٹ میں اویلیاں جاتا ہوں تو یقین جانے کرایا نہیں پورا تھا اس تنہوا پر حکومت نے تو ستیہ ناز کر کے رکھتی ہے مشکل سے گزارہ ہوتا ہے جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں ان کا تو بالکل گزارہ نہیں ہو رہا آئے دن پیٹرول ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے تمام چیزیں کے اوپر ان کا اثر بھی پڑ رہا ہے اس وجہ سے وہاں بہت مشکلات کا شکار ہے لوگوں نے شباہ شریف سے بہت سی امیدیں لگائی ہوئی تھی کہ امران ہان منگائی کر رہا ہے اس کی حکومت اچھی نہیں ہے پی ٹی آئی کی کارکردگی صحیح نہیں ہے لیکن نون لیگ والے جیسے ہی آئے ہیں انہوں نے تو باپ نکلے ہیں اب انہوں نے ایک دم اتنی منگائی کر دی صرف چار دنوں میں پیٹرول جو ہے وہ ساٹھ رپے لیٹر مہنگا کر دیا اب پیٹرول کا اثر جو ہے وہ تمام ہر چیزوں پر پڑے گا غریب لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو سکول میں پڑھائیں یا کہ ان کی فیسے ادا کریں یا پھر ان کو کھانا کھلائیں غریب لوگ بے پیشان ہیں ہر چیز مہنگا ہو گیا ہر چیز تیل ڈیزل پٹول سبزی ہر چیز مہنگا ہو گیا پہلے غریب پچا کے کھا رہے کے کھا رہے کچھ نہیں مارا تو اینی در پارامن کے لیے بیجلی آتی ہے گینٹے کے لیے بیجلی جاتی ہے ہمارا تو ادھر بیڑا گا رکھو گیا گرمی گرمی اوپر سے مہنگای تیل کدھر پہنچ گیا گی کدھر پہنچ گیا نعرہ لگائیں نا داستی روٹی بیدہ نان زنداباد عمران یہ ابھی یہ نعرہ ہم نہیں لگا سکتے لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ عمران حان واپس آ جائے سکتے کہ جو حکومت نہ چلا سکتے تو وہ پر نہیں بیٹھے اس کرسی پر جو چلا سکتے ان کو تو ان لوگوں نے اتار دیا یہ ہے بھر پخت یہاں کیس کی یہاں پہ فیلال تو اپنا ہے نام ہے پی ٹی آئی کی تو ہے جو اسن جیبہو ادھا دے وہ لوگ خوش ہے خوش آلے انہوں نے اندر مبتائی ہیں پیار ہے ایک و دن کامہ میں نعمتہ زیادہ ہوگی ہیں اللہ جی نعمتہ سے زیادہ استعمال کرنے ہیں اللہ جی نا سن زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے ہیں کہ ساڑے اپنے مال نے اسی جو جو پیسہ ہوگا جی واپس آسی تنور جب بحث کرتا ہے کشنور دکندار سے سمیدار ہیں ہماری ایک دکان ہے اس کا سارا بزار ہوتا ہے پاک ہر چیز پر قادر ہیں ٹھیک ہے جی اللہ پاک اسمان کو سونے کا بنا دیں زمین کو تامے کا بنا دیں اسمان سے ایک پانی قطرہ نہ برسے زمین سے ایک سبزہ نہ ہوگے اللہ پاک روزی دینے پر قادر ہیں اپنی محلوق کو ہم یہ کمود بناتے ہیں نا دیکھیں ہم ووٹے دیتے ہیں میں نے یہ ریڈی لگائی ہوئے پہلے الحمدللہ بہت ہی اچھا کام تھا ابھی ان دنوں میں مہنگائی اتنی ہوگی کہ یہ مشکل سے گزارا ہو رہا ہے چھوٹے بچے وہ بھی نہیں لیتے کہتے کہ مہنگائی ہوگی یہ جی مجھے تو آپ بھی چھوٹے سی لگ رہے ہیں آپ کی بچے ہیں جی میں نے ابھی شادی کی ہے لیکن مہنگائی دیئے ہوگی کہ علاعت ایسے یہ ٹھیا لگایا ہوئی ہے اس پر بھی گزارا نہیں ہو رہا بھرہ مہنگی سب کچھ مہنگا علاعت بہت مشکل ہے ایسے جینا بہت مشہول کے